اسلام علیکم دوستو آج میں لکھی آئی ہوں آپ کے لئے چرکن پلاو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک عدد کڑاہی اور اس میں میں نے پیاز لے لیا ہے یہ تین میڈیم پیاز ہیں اور اس میں میں ڈال رہے ہیں آئل پلاو میں آئل تھوڑا سے زیادہ پڑتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سے زیادہ ہی ڈالا ہے اب ہم ان پیازوں کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ان کو تھوڑا سے لائٹ براؤن کریں گے اور ان کو فرائی کریں گے دیکھیں تھوڑا سا ان کا رنگ بدل گیا ہے یہاں پہ ڈال دیں گے ہاں وان ٹی سپون زیرا یہ دو ہیں بڑی ہے لائچی اور ایک ہے دارچینی کا پیس ہمارے پاس ایک انچ کا وہ بھی ہم نے بیچ میں ڈال دیا یاد رہے پیاز ہیں پوری طرح براؤن نہیں ہوئے یہاں تھوڑے سے براؤن ہو گئے ہیں تھوڑے سے لائٹ براؤن میں آ رہے ہیں ہمارے پیازوں کا کلر ہوتا ہے وہ ہمارے پلاو کے کلر کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس لئے اگر آپ ڈارک رکھیں گے تو ڈارک ہوں گے لائٹ رکھیں گے تو لائٹ کلر ہوگا پلاو کا تو یہاں ہم نے آدھا چمچ لسن پیسٹ اور آدھا چمچ ہم نے ادرک پیسٹ آٹ کیا ہے اور ساتھ ہم نے ڈال دیا تھوڑا سب پانی اور اس کو تھوڑا سب فرائی کریں گے یہ چار ہیں میرے پاس سابت لال مرچے جن کو گول مرچے کہا جاتا ہے لال والی وہ ایڈ کر دی ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سب کک کر لیں گے یہ ہمارے پاس دو بادیان کے پھول تھے جو ہم نے ایڈ کیا ہے بادیان کے پھولوں کے کچھ پو پلاو میں بہت زیادہ اچھی آتی ہے یہ لازمی استعمال کریں آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا بہت سستے مل جاتے ہیں آرام سے یہ ٹوڈی ٹوڈی فائیف روپیز کا ایک پاکٹ مل جاتا ہے ہم نے ڈالا ہے جی پسا ہوا گرم مسالہ گرم مسالے کی ریسپی ہمارے چینل میں موجود ہے کوشش کریں کہ آپ گھر کا گرم مسالہ استعمال کریں اس کی خوشبو الگ ہی آئے گی بزار کے گرم مسالے کی خوشبو اور طرح کی آتی ہے زائقہ اور طرح کا بنتا ہے گھر کے گرم مسالے کی خوشبو اور ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ چکن کی ڈیفرنٹ پیسز یہ ہے جی 750 گرام چکن ہے پورا چکن نہیں ہے 1000 گرام یعنی ایک کلو چکن نہیں ہے اس سے کم ہے یہ اور 750 گرام سے اس کو ہم ڈال کے تھوڑا سا کوک کر لینا ہے زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم بنائیں گے اس کی یکنی جس کے لیے ہم ڈالیں گے اس میں ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی سی دیر کو بہت زیادہ دیر نہیں پکائیں گے کیونکہ چاولوں کے ساتھ بھی اس نے پک جانا ہے تو زیادہ دیر نہیں پکائیں گے اس کو کور کر کے ہم تھوڑی دیر کو پکائیں گے یہ تقریبا ہم نے پانچ سات منٹ بعد کھولا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ بھی تھوڑا سا بدلا ہوا ہے تھوڑا سا کک ہو چکا ہے خوشکو بھی بہت اچھی آ رہی ہے گرم مسالے کی اور اس کو ہم تھوڑا سا کک کر لیں ساتھ ہمارے پاس ہے جیے دو گلاس چاول جن کو ہم نے دھو کے اور بھگو کے رکھا ہوا تھا تقریبا ایک گھنٹے کے لئے اور ساتھ ہم نے ان کو مکس کر دیا اسی طرح سے اس کو مکس کر دیں اس کو بیچ میں آڈ کر دیں مسالے کی اندر جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا پلاؤ کا مسالہ اور یہ ہم نے تقریبا اس میں ڈیڑھ گلاس پانی اور آڈ کیا ہے اور اس کو ہم کریں گے کوک اب اچھا سا یہاں تک کہ پانی اور چاول ایک سطح پہ آج ہے جیسے کہ آج ہوگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول اور پانی ایک سطح پہ آج ہوگے ہیں چاول بہت نیچے اور پانی بہت اوپر نہیں ہے ساتھ برابر برابر ہیں یہاں پہ ہم اس میں آڈ کریں گے تین ٹیبل سپون دیسی گھی دیسی گھی بھی گھر کا بنا ہوا ہے اس کی ریسی پی میں ہمارے چینل پہ موجود ہے ضرور چیک کیجئے آپ اسے میں لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لی جائے گا مزیدار سے چاول ہیں پھول سے گئے ہیں چاولوں کو اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے میں یہ استعمال کرتی ہوں گارڈ الٹی میٹ آپ بھی استعمال کیجئے انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے سپیشلی بگنرز کے لیے چاول بہت اچھے رہتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں پانی زیادہ ڈالیں کم ڈالیں ٹوٹتے نہیں ہیں اور بہت کھلے کھلے اور لمبے لمبے بنتے ہیں بہت مزیدار چاول تو اب ان کو ہم ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کو شو کر سکیں گے چاول بنے کیسے ہیں آپ قریب سے دیکھ سکیں ان کو اور بہت ہی مزیدار چاول بنتے ہیں یہ آسان سی ریسپی ہے جلدی سے یہ آدھے کھنٹے میں چاول تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی کام ٹائم لگتا ہے ان میں کوئک ریسپیز جو ہیں وہ سب سے اچھی رہتی ہیں ہمارے پاس موسیلی ٹائم کم ہوتا ہے زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے جی بلکل مزیدار سے چاول تیار رہی ہے دیکھئے جی چاول کتے پھول گئے ہیں موٹے موٹے ہو گئے ہیں اور کتنے اچھے پڑ گئے ہیں اس کو رائتے کے ساتھ اور زیرے کے رائتے کے ساتھ اور سلات وغیرہ کے ساتھ اب صوف کیجئے بہت مزیدار لگیں گے مجھے یقین ہے آپ کو یہ آسان سی ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے آگے ریسپی کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ